بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اے بی این ڈیجٹل نیٹورک اور آج ہم بات چیت کریں گے پاکستان کے موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے اور بالخصوص شہباز شریف صاحب کی حکومت اس وقت چاروں اطراف سے گھیرے میں آ چکی ہے ان کو ایک طرف سیاسی چیلنجز کا سامنا ہے تو دوسری طرف معاشی چیلنجز ان کے دروازے پہ نہ صرف دستک دے رہے ہیں بلکہ حکومت کے اندر یہ چیلنجز جو ہیں کہ توڑ پھوڑ اس وقت کر رہے ہیں اس ساری صورتحال کے اندر ایک طرف پنجاب اسمبلی تعلیل ہو چکی ہے گورنر پنجاب نے پنجاب اسمبلی کی تعلیل کرنے کے حوالے سے جو چیف منسٹر پنجاب پرویز علاہی کی سمری تھی اس پر دستخط کر دی ہے اب نوے دن کے اندر اندر پنجاب میں انتخابات ہونا لازمی ٹھہر چکا ہے اب نگران وزیراعلا کا انتخاب ہونا ہے چیف منسٹر پرویز علاہی اور اپوزیشن لیڈر پنجاب کی حمزہ شباہ شریف اس سے مشاورت کریں گے لیکن یہ مشاورت ہوتی دکھائی نہیں دے رہی پاکستان مسلم لیگ نون نے بڑا واضح طور کی اوپر اعلان کیا ہے کہ وہ مشاورت نہیں کریں گے الیکشن کمیشنر پاکستان فیصلہ کرے گا کہ نگران وزیراعلا کون ہوگا پی ایم ایل ایم کو شاید امید ہے کہ الیکشن کمیشنر پاکستان ان کے مرضی کے شخص کو فرد کو نگران وزیراعلا مقرر کرے گا اسی لیے چیف منسٹر پرویز علاہی کے ساتھ مشاورت نہ کرنے کا اعلان کیا گیا ہے تین دن ابھی ہے اس حوالے سے کہ جو چیف منسٹر اور اپوزیشن لیڈر کے درمیان مشاورت ہونی ہے اس کے بعد تین دن مزید الیکشن کمیشنر پاکستان کے پاس ہوں گے چھے دن کے اندر چیف منسٹر نگران پنجاب کا اعلان ہونا ہے نہیں بھی ہوتا تو ساتھ میں روز ہر صورت میں نگران وزیراعلا پنجاب میں ہوگا جو انتخابات کے حوالے سے پھر جو الیکشن کمیشنر پاکستان شیڈول اعلان کرے گا اس کے انتظامات کی انتظامی نگرانی کے جو فرائز ہوں گے وہ سر انجام دیا جائیں گے دوسری طرف خیبر پختونخواہ کے وزیراعلا محمود خان نے بھی اعلان کر دیا ہے آج کسی وقت بھی کیپی اسمبلی تعلیل کرنے کی سمری جو ہے وہ گورنر کیپی کو پھیج دی جائے گی اور پھر اٹھالیس گھنٹے کے اندر اندر کیپی کی اسمبلی بھی تعلیل ہو جائے گی اور اس طرح سے دو تہائی پاکستان کا علاقہ جو ہے وہ الیکشن میں چلا جائے گا اس کے بعد ایک بڑا چیلنج اس وقت شباہ شریف صاحب کی حکومت کو جیسی سیاسی طور کی اوپر ہے وہ نیشنل اسمبلی کے اندر سو سے زیادہ ارکان قومی اسمبلی پی ٹی آئی کے جو ہے وہ بھی اگلے چند دنوں کے اندر قومی اسمبلی میں پیش ہو کے اپنے سطیفوں کا اعلان کریں گے سندھ اسمبلی سے بھی پی ٹی آئی کے ارکان اسمبلی سطیفے دیں گے برجستان اسمبلی سے بھی سطیفے دیے جائیں گے تو اس طرح سے حکومت کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ الیکشن کی طرف سے جو ہے وہ قدم بڑھائے صرف یہ پریشر پی ٹی آئی کی جانب سے ہی نہیں بلکہ اس وقت جو سندھ میں بلدیاتی انتخابات ہیں اس کے تناظر میں متحدہ قومی مومنٹ جو ہے وہ بھی حکومت سے ناراض ہے ان کی جو رابطہ کمیٹی ہے اس کا ہنگامی اجلاس کراچی میں اس وقت ہو رہا ہے بڑے دو تین اہم فیصلے انہوں نے لینے ہیں وہ اس وقت حکومت سے الگ ہونے کے لیے تیار ہیں پہلے محلے میں ان کے وفا کی حضرہ حکومت سے الگ ہوں گے پھر وہ ان کے ارکانیں قومی اسمبلی سوائے اسمبلی سطیفے بھی دے سکتے ہیں کیونکہ وہ سندھ کے اندر بلدیاتی انتخابات کی جو موجودہ حلقہ بندی ہیں اس کے پر کسی طور کے پر خوش نہیں ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی ان کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہی ہے تو اس لیے وہ اس سسٹم سے اس پی ڈی ایم کی جو حکومت ہے اتحادی حکومت اس سے علاق ہونا چاہتے ہیں اور ایسی صورتحال کے اندر اگر ایم کی ایم ملک ہوتی ہے تو صدر مملکت وزیراعظم شباز شریف صاحب کو اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہہ سکتے ہیں اس وقت اگر یہ صورتحال ہوئی کے ساتھ ارکان ایم کی ایم کے حکومت سے علاق ہوئے تو پھر حکومت کے پاس عددی اکثریت قومی اسمبلی میں ختم ہو جائے گی کیونکہ شباز شریف صاحب کے پاس محض ایک یا دو ووٹوں کی حکومت جو ہے وہ قائم ہے ایک سو بہتر ارکان کرنا مشکل ہو جائے گا پی ڈی ایم کی اور پی ایم ایل این کی امید جو ہے وہ پی ٹی آئی کے منحرف ارکان کی اوپر لگی ہوئی ہے کیونکہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق پارٹی قائد یا پارٹی کا فیصلہ جو ہے وہ میٹر نہیں کرتا ادم اعتماد یا اعتماد کے بوٹ کے حوالے سے یا فینینس بل کے حوالے سے جب بوٹنگ ہوگی نیشنل اسمبلی یا صبح اسمبلی کے اندر اس وقت پارلیمانی پارٹی جو ہے اس کا فیصلہ میٹر کرتا ہے جو فیصلہ وہ ہوگا اس فیصلے کے مطابق ووٹ کاؤنٹ ہوگا اب پی ایم ایل این کی امید یہ لگی ہوئی ہے کہ کیونکہ راجہ ریاض جو ہیں وہ پارلیمانی لیڈر ہیں نور عالم خان بھی جو ہے کہ وہ سرکردار انماؤں میں ہے جو منحرف ارکان ہے پی ٹی آئی کے اور اگر پی ٹی آئی کی یہ پارلیمانی پارٹی یہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ پرائم ایسٹر شباز شریف کو ووٹ دیں گے تو پھر ووٹ کاؤنٹ بھی ہوگا اور ان ارکان کی ناہلی بھی نہیں ہوگی یہ امید ہے پی ایم ایل این کو لیکن دوسری طرف یہ ذہن میں رکھا جائے کہ پی ٹی آئی کے ارکان کے صدیفے اس وقت تک قبول نہیں ہوئے اور ان کے ایک سو بیس کے قریب ارکان جو ہیں وہ ابھی قومی اسمبلی کے ممبر ہیں وہ کسی وقت بھی جب صدر مملکت ان کو کہا پرائم ایسٹر کو کہتے ہیں کہ وہ اعتماد کا ووٹ لیں تو پی ٹی آئی کے یہ سو سے زیادہ ارکان کسی وقت بھی اسمبلی حال میں پہنچ سکتے ہیں اور وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے صدیفے قبول نہیں ہوئے پارلیمانی پارٹی ہم ہے اور ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ شباز شریف صاحب کو ووٹ نہیں دیا جائے گا اس طرح سے ان منعرف ارکان کے ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوں گے اور شباز شریف صاحب کی حکومت ختم ہو سکتیا تو اس وقت یہ بڑی دلچسپ صورتحال ہے دوسری طرف جو اکنامیک کرائیسز کی ہم نے بات کی اس وقت دک پاکستان کے کوئی بھی دوست مالک انٹرنیشنل آئی ایف آئیز اور کوئی بھی ڈونر جو ہیں وہ پاکستان کی اس طرح سے مدد نہیں کرنا چاہ رہے جس کے نتیجے میں پاکستان اکنامیک کرائیسز سے باہر آ جائے ہمارے فارنل ریزروز کی کمی کا مسئلہ حل ہو جائے اور اس وقت اشائے فردو نریش ہوں عدویات ہوں یا دیگر جو پیٹرولیوم پروڈکٹس ہوں ان کی امپورٹ کے اندر جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں ہمارے پاس ریزروز نہ ہونے کی وجہ سے وہ مسئلہ جنگ کا دوں ہے اس لیے یہ کھا جا رہا ہے کہ اب نون لیگ کے اندر بھی یہ سوچ ڈیولپ ہو رہی ہے پیوز پارٹی کے اندر بھی یہ سوچ ڈیولپ ہو رہی ہے کہ جتنی جلد ہو سکے اس سسٹم سے نکر کر الیکشن کی طرف جائے جائے لیکن ایک معاملہ صرف ابھی تک ان کو مجبور کر رہا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ وقت مزید حاصل کریں اور وہ ہے نیب قوانین میں ترامیم اور سپریم کورٹ میں جو ان کو چیلنج کیا گیا ہے موجودہ حکومت یہ چاہتی ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے تک انتظار کیا جائے اگر سپریم کورٹ اس قانون کو کل ادم قرار دیتی ہے تو پھر پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن کے اندر دوبارہ اس قانون کو پاس کیا جائے اور سپریم کورٹ کے فیصلے کو مسترد کیا جائے یہی وہ معاملہ ہے جس کی وجہ سے ابھی دک پی ڈی ایم بھی حکومت کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے لیکن اب دیکھتے ہیں کہ عمران خان نے جو چارہ طرف سے گھیرہ ڈالا ہے اور یہ پی ڈی ایم حکومت نہ صرف بیرونی دباؤ بلکہ اپنے اندرونی اتحادیوں کے دباؤ میں بھی اس وقت جو ہے کہ وہ آ چکی ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اگلے اٹھالیس گھنٹوں سے لے کر اگلے ایک ہفتے دس دن کے اندر کیا ڈیولپنٹ ہوتی ہیں تو ہم صورتحال سے آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے فیلال خالج میل کو اجازت دیجئے اللہ حافظ